یہ ریڈیو ہمالیا ہے آج میئی دوہزار اکیس کی چوبیس تاریخ اور ہمارے اسٹوڈیو کے گھڑیوں میں شام کے چار بجا چاہتے ہیں اب آپ ڈاکٹر امجد عیوب مرزا سے خبریں سنیے پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن آف گلگت بلتستان نے اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے سرکار کو جون کی پہلی تاریخ کی ڈیڈ لائن دے دی ہے مطالبات میں تنخواہوں میں اضافہ ہسپتالوں میں ڈاکٹروں کی تعداد میں اضافہ مفت عدویات کی فراہمی اور سپیشلائیزیشن کی سہولیات فراہم کرنا شامل ہیں یا وہ ڈاکٹرز اسوسییشن کے نمائندوں نے کہا کہ مطالبات یکم جون تک منظور نہ کیے گئے تو اسطیفے دیں گے اور مطالبات کی منظوری تک مستقل بنیادوں پر ہرطال پر چلے جائیں گے پاکستانی مگوزہ گلگت بلتستان میں گلگت میں سنی فرقہ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے علماء کی قیادت اور افواج پاکستان کی آشرباد سے سوشل میڈیا پر حضرت محمد کے ساتھیوں یعنی اصابہ کے بارے میں قابل اطراز میٹیریل ڈالنے والوں کو دھمکانے کے لیے بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اس مظاہرہ کی آر میں گلگت بلتستان کی اکثریتی شیعہ اور اسماعیلی عوام کو وارننگ دی گئی کہ اگر انہوں نے گلگت بلتستان میں سنی پنجابیوں کی آبادکاری کے خلاف آواز اٹھائی تو ان سے باانداز دگر نمٹا جا سکتا ہے مظاہرہ میں چند شیعہ اور اسماعیلی فرقہ کے مسلمانوں نے بھی شرکت کی جبکہ بڑی تعداد نے مظاہرے میں شریک ہونے کو غیر مناسب تصور کرتے ہوئے اس سے دوری اختیار کی پاکستانی مقبوضہ جمہو کشمیر میں بجلی بند ہونے کی وجہ سے ڈیویجنل ٹیچنگ ہسپتال میرپور میں کرونا وارڈ میں ایک خاتون اور دو مریض سانس لینے میں مشکل آنے کی وجہ سے انتقال کر گئے جس کے بعد مرہومین کے لوہاہکین نے ہسپتال کے باہر شدید اسجاج کیا اور ہسپتال کے جنریٹر کے خراب ہونے پر میڈیکل سپریٹنٹ کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا جمہو کشمیر ورکرز پارٹی نے گزشتہ روز میرپور میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ کیا اور ریلی نکالی ریلی کی قیادت پارٹی کے مرکزی صدر مخدوم عالم نے کی مقررین نے اپنی تغاریر کو انسانی حقوق امریکی سامراج اور یورپی سامراج جیسے بھری بھرکم الفاظ سے مزین کیا تاہم میرپور میں پاکستانی سامراج اور چینی سامراج کے خلاف ایک لفظ تک ادارہ کیا اور نہ ہی متاثری نے منگلہ ڈیم سے کسی قسم کا اظہار یک جہتی کرنے کی جورت کی تحریک اتفاق رائے کے ترجمان خرم بیگ نے بائیں بازو اور قوم پرستوں کی پاکستانی مقبوضہ جمہو کشمیر کے زمینی وسائل سے زمینی مسائل سے لا تلقی کو ایک علمیہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ سب اپنی اپنی سیاسی دکانیں چلا رہے ہیں اور حقیقت سے ان کی سیاست کا کوئی تعلق نہیں ہے انہوں نے کہا کہ افضال سولیریہ جیسے سماجی لیڈر جن کا تعلق تھا ان کو سرپرائز ہارٹ اٹیک کروا کر راستے سے ہٹا دیا گیا ہے پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے شہر میرکور میں متاثری نے منگلہ ڈیم نیو سٹی کا اعتجاجی دھرنا جاری ہے اور گزشتہ روز بڑی تعداد میں لوگوں نے آ کر ان سے اظہار یک جہتی کیا ان میں راجہ عبدالمجید، چودری اقبال مرزا، ساجد جرال، نبیل اشرف، ٹھیکدار محمد صغیب، صابق کانسلر راجہ عبدالقیوم، راجہ محمد جمیل، حوالدار محمد شریف اور خورم بیگ نے خطاب کیا انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت نے اپنے منشور پر عمل کیا ہوتا تو آج انہیں یہ دن دیکھنا نہ پڑتا پاکستانی مقبوضہ جمہو کشمیر کے شہد تتہ پانی میں تاجروں اور پولیس کے درمیان تصادم کے نتیجے میں تتہ پانی پولیس چوکی میدان جنگ بن گئی اور تاجروں نے متحد ہو کر پولیس کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا جھڑت کے دوران ایک ہیڈ کانسٹیبل سمیت تین پولیس والے زخمی ہوئے پولیس والوں نے ایک تاجر کی موٹر سائیکل ضبط کرنے کی کوشش کی تھی جس کے بعد تصادم ہوا زخمی سپائیوں کو ڈی ایچ کیو ہسپتال کوٹلی منتقل کر دیا گیا ہے تصادم کے دوران پولیس گردی ہائے ہائے کنارے لگائے گئے پاکستانی مقبوضہ جمہو کشمیر میں سرکار اور عوام کے درمیان تنہ و روزانہ کی بنیاد پر بڑھ رہا ہے پاکستانی مقبوضہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے بھکٹی قبیلے کے مہاجرین نے حیدر آباد سندھ میں مظاہرہ کیا مظاہرین نے کہا کہ فوجی جاہریت کی وجہ سے وہ اپنے وطن بلوچستان سے نقل مکانی کرنے پر مجبور ہوئے انہوں نے کہا کہ ہماری زمینوں پر فوج نے اپنے من پسند وڈیرے بٹھا کر قبضہ کر لیا ہے آپ ریڈیو حمالیہ سن رہے تھے ریڈیو حمالیہ کی خبریں برائے راست اپنے وٹس اپ پر حاصل کرنے کے لیے ہمیں 0044-7476-931-203 پر اپنا نام اور جگہ کا نام وٹس اپ میسج کیجئے آج کا نیوز بلٹن اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا اور وٹس اپ گروپس میں شیئر کرنا نہ بھولیے گا اگلے نیوز بلٹن تک کے لیے ڈاکٹر امجدیو مرزا کو اجازت دیجئے